امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اس کو سوجی کا کیک کہتے ہیں اور اسے باسبوسا کیک بھی کہا جاتا ہے یہ میری ماما نے ریسپی بنائی تھی چل میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ٹو میڈیم سائز کے ایکس روم ٹیمپریچر ہونے چاہیے اس کو اچھی طرح وکس کر لیں اب اس میں کورٹر کپ چینی یعنی کے تھری ٹیبل سپون چینی شوگر کے ایڈ کریں گے اب میں اس میں ون کپ کوکنگ کوئل ایڈ کروں گی ہاف کپ میدہ اور ون کپ سوجی کا ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں آپ نے ایڈ کرنے بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنے اور 3-4 ڈروپس لیمن ایسنس کی اس کو مکس کر لیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہے ایڈ بائی ایڈ انچیز کا پین لیں گے اور اس کو اوئل سے گریس کر لیں گے اس کے اوپر میدہ اچھی رکھ لیں گے اور اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے اب ہم نے جو کیک کا بیٹر تیار کیا تھا وہ اس کو ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح پھلا دیں اب ہم نائف کی مدر سے اس کے اوپر نشان ڈرو کر لیں گے اب میں آپ کو لاسٹ میں پتا ہوں گے یہ ہم نے نشان کیوں لگائے ہیں اب اس کے اوپر ہم بادام سے اس کو ڈیکوریٹ بھی کر لیں گے اور اسے بیک ہونے کے لیے 30 منٹس کے لیے رکھ دیں گے 30 منٹس بعد آپ چیک کیجئے گا اگر تھوڑی سی کسر ہو تو پھر اس کو 10 منٹس کے لیے اور بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اس کے کو لو فلیم میں ہم کور کر کے رکھ دیں گے جب تک یہ کیک تیار ہو رہا ہے تب تک ہم اس کا شیرہ تیار کرتے ہیں جس کے لیے اب ہمیں چاہیے ون کپ چینی اور ون کپ پانی اس کو ہم چولے میں رکھ کے ایک دو بائل آنے کے بعد اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ہم نے کیک کے اوپر تھنڈا کٹ کے دان لیں اس بات کا آپ ضرور خیال رکھے گا یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا کیک تیار ہے اب ہم نے جو ہم نے شیرہ تیار کر کے رکھا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے یہ یاد رکھے گا کہ کیک گرم ہونا چاہیے اور ہمارا شیرہ تھنڈا ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ہم نے لائن ڈراؤ کی تھی وہ ہم نے کیوں کی تھی یہ تاکہ ہمارا شیرہ اندر تک چلا جائے اب اس کو ٹین میرٹس کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ ہمارا شیرہ اندر تک کیک کے اندر چلا جائے یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا کیک تیار ہے اب اس کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کے پیسز کر کے ہم سرف کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی یہ بہت ایزی یہ ماما نے میرے بھانجی کی فرمائش میں یہ کیک بنائے تھا اس سے بہت پسند ہے آپ بھی بچوں کے لیے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کومنٹس کر کے ہم مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ